دوسری جانب قائد حضب اختلاف عمر ایوب نے حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ میں ترامیم سے مطالع قانون سازی کو جمہوریت پر دھبا اور قابل شرم قرار دے دیا ہے کہا کہ سپریم کورٹ کے اختیارات سلب کرنے کے مترادف قرار دیتے ہیں دعویٰ کیا کہ بہت جلد ملک میں نئے انتخابات ہونے جا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز محمد علی جاہ خان نے خصوصی گفتگو کی ہے آئی آپ کو دکھاتے ہیں جو کل قانون سازی یہاں سے ہوئی ہے میں تو ادھر تانی میں ہے اور میرے کافی ہمارے چار پانچ ساتھی اور امینز ہم لوگ انصداد دہشتر کر دی ہے عدالت لاہور سے ابھی میں ادھر سے ہو کے آ رہا ہوں بیک ٹو بیک آج دو پیشیاں تھی لہٰذا جو یہ قانون سازی ہوئی ہے یہ شرمناک ہے یہ دھب ہے جمہوریت پر ریٹرو سپیکٹیو ایفیکٹ کے ساتھ آپ صرف اور صرف سپریم کورٹ کی پاورز کو کٹیل کرنے کے لیے کیا ہے اور صرف اس لیے کیونکہ اس حکومت کو حکومت کو احکامات ملے تھے ان سے آپ پوچھیں نا پرائیوٹلی کہیں جی کدھر سے حکامات تو چھپ کر کے کہتے ہیں نا پوچھیں ہمیں احکامات ہمیں حکم آئے بچہ جی آپ کو حکم آئے کدھر سے وہ بتاتے نہیں ہیں اچھا وہ ان کو یہ تھا کہ جلدی جلدی اس کو پاس کریں تو انہوں نے کل وہ پریشر میں آ کے پاس کی ہے اور اس کو ہم نے چیلنج کیا اور ہم لوگوں کے انشاءاللہ ہم لوگ صرف رو ہوں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے